بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف متحدہ عرب امارات میں ماہ رمضان کے دوران غیر مسلمانوں کو کھانا فروخت کرنے کے لئے ہوتلوں کو پرمیٹ حاصل کرنا ہوگا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی شارجہ ریاست میں اب ہوتل ماہ رمضان کے دوران غیر مسلمانوں کو کھانا فروخت کرنے کے لئے پرمیٹ حاصل کرنے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے بیان میں شارجہ بلدیہ کا کہنا ہے کہ بلدیہ نے پرمیٹ جاری کرنے کے لئے درخواستیں وصول کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے مزید برہ بلدیہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہوتلوں کو ماہ رمضان کے دوران ہوتلوں کے سامنے ٹیبلوں پر کھانا سجانے کی اجازت کے لئے پرمیٹ دینے بند کر دئیے گئے ہیں خیال رہے کہ یہ اقدامات سیات عامہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے احتیاطی تدابیر کے طور پر اٹھائے گئے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امارات کے اسٹورز پر کھانے پینے کی اشیاء پر پچیس سے پچھتر فیصد تک ریایت اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات بھر کے اسٹورز ماہ رمضان کے دوران چاول گوشت اور چینی سمیت کھانے پینے کی اشیاء پر پچیس سے پچھتر فیصد تک ریایت دی جائے گی سرکاری نیوز ایجنسی وام نے اماراتی وزارت معیشت کے حوالے سے بتایا ہے کہ نائک قوائد پر عمل درامت کا جہزہ لینے کے لئے چار سو بیس معاینے کیے جائیں گے وزارت معیشت کے شعبہ کمپیٹیشن اور کنزیومر پروٹیکشن کے ڈیریکٹر مروان نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ اس حوالے سے وزارت کے حکام نے تاجروں سے ملاقات کی اور انہیں اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تنبیح کی انہوں نے کہا کہ افسران نے ابو زیبی اور دبئی میں پھلوں اور سبزیوں کی مارکیٹوں کے نمیندوں سے ملاقات کی تاکہ رمضان میں اشیاء خور و نوش دستیاب رہیں السبوسی کے مطابق سارفین کے تحفظ کے لئے کئی اقدامات کا جیزہ لیا گیا ہے دبئی میں رمضان کے دوران روزانہ سترہ ہزار ٹن جبکہ ابو زیبی میں پانچ ہزار ٹن سبزیاں اور پھل درامت کیے جاتے ہیں جبکہ اس وقت ان کی دستیابی کا زخیرہ تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار ٹن موجود ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ہنڈی کے کاروبار میں ملوث تیس غیر ملکی گریفتار اب اس خبر کی تفصیل سیکیورٹی اداروں نے دو ہزار اکیس کی پہلی سیمائی کے دوران ملوث بتیس سے زائد افراد کو گریفتار کیا جو غیر قانونی طریقے سے رقم بیرون ملک بھیج رہے تھے ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں میں نو شہری اور مختلف ممالک کے تیس غیر ملکی پکڑے گئے ہیں اخبار ٹونٹی فور کے مطابق پبلک پراسیکیوشن امن آمہ اور متعدد سرکاری اداروں کے اہلکار منی لاڈرین کے جرائم کے انصداد کی کاروائی کر رہے ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ متعدد گروہ منصوبہ بانتری کیسے ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں پبلک پراسیکیوشن نے ملزمان کے خلاف فرد جرم آئد کر دی بعض ملزمان کے خلاف عدالت نے فیصلہ بھی دے دیا اٹھائیس ملزمان کو مجموعی طور پر دو سو چھ برس کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث افراد پر جرمانے بھی آئد کیے گئے ہیں اور ان کے قبضے سے برآمد ہونے والی رقم ضبط کر لی گئی ہے پبلک پراسیکیوشن اور امن آمہ نے بیانات میں بتایا ہے کہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں کے قبضے سے ڈیڑھ عرب ریال سے زیادہ ضبط کیے گئے ہیں اور انیس کلو گرام سونا بھی برآمد ہوا ہے پبلک پراسیکیوشن اور امن آمہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے رقمیں باہر بھیجنے والے فرضی تجارتی اداروں کے اکاؤنٹ استعمال کر رہے تھے علاوہ ازی کئی حقیقی اداروں کے بینک اکاؤنٹ سے بھی فائدہ اٹھایا جا رہا تھا مقامی شہری ترسیل ذر کرنے والوں کو اپنے اکاؤنٹ استعمال کرا رہے تھے اور ان سے کمیشن وصول کر رہے تھے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نائک کیسز اور سیحتیابیوں کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی وزارت سیحت کی جانب سے منگل کے روز یو اے ای بار میں کرونا کے ایک ہزار نو سو اٹھاسی نائک کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں جبکہ ویرس سے سیحتیاب ہونے والوں کی تعداد دو ہزار ایک سو اٹھتیس ریکارڈ کی گئی ہے اور ویرس سے چار افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے منگل کے روز ریپورٹ کیے گئے کیسز دو لاکھ چوانہ ہزار نو سو چوالیس نائے ٹیسٹوں کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں کرونا وبا کے آغاز سے اب تک یو اے ای میں کرونا کے چار لاکھ چوہتر ہزار ایک سو چھتیس کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ چار لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو پیچاسی افراد کرونا ویرس کی بیماری لائق ہونے کے بعد سیحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ویرس سے اب تک ایک ہزار پانچ سو سولہ افراد جانب حق ہو چکے ہیں وزارت سیحت نے جانب حق افراد کے لوائکین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد سیحتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ سیحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر ملتے ہیں